سلام علیکم جی اللہ کا احسان ہے محترم کون کان سے آپ کا قوم پر احسان ہے کہ آپ اچھے پروگرام دیتے ہیں جسے قوم کو تفید ہوتی ہے ہم آپ سے بہت شکر گزار ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ اتا فرمائے میرا ایک سوال یہ تھا کہ اگر زلزلہ آئے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ زلزلے وغیرہ جب آتے ہیں یا اس طرح سے جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس موقع پر کس طرح سے اللہ کی باردہ میں رجوع ہونا چاہیے ہم نے ابن راہ میں عرض کیا تھا کہ پندرہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں تو جن گرائیوں کا نبی پاک علیہ السلام نے تذکرہ کیا ہے ہر کوئی اپنے گریمہ میں جھاں کر دیکھیں صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے بعض حقوق اللہ بھی ہیں بعض حقوق العباد بھی ہیں بندوں کے جا حقوق پامال میں ان کے حقوق ادا کر دیں اور حقوق اللہ میں جو کوتائی ہو بھی ہیں ان کی قضا کر لیں اور اللہ کی باردہ میں گل گلا کر معافی مانگیں توبہ استخبار کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل کریم فضل عمیم اور لطف جسیم فرمایا گا انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمتیں ہمارا نصیب اور مقدر بنے گی معزز ناظرین یہ نہایت ہی اہم ترین عنوان تھا جس پر ہم نے گفتگو کی مختلف سوالات موصول ہوئے اس کے جوابات دیئے لیکن بنیادی طور پر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اللہ پاک نے قرآن کریم کی متعدد آیات کے ذریعے سے بتا دیا کہ دنیا والو یہ دنیا میں جو کچھ تم کو بھیجا گیا ہے چنلوز کے لیے بھیجا گیا ہے یہ ہمیشہ تمہارے قیام کا مقام نہیں ہے اور دنیا میں جس کسی کو خوشحال دیکھو تو اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ ان کو خوشحال اللہ پاک نے بنایا ہے تو ان سے خوشحکر بنایا نہیں اللہ قرآن میں قانون بتا دیا جب انہوں نے ہمارے احکام کو بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر قسم کے دروازے کھول دیئے تو کسی کے پاس اگر خوشحالی ہے دولت ہے ہتیار ہے طاقت ہے وسائل ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ خدا ان سے خوش ہے اللہ فرماتا جو کچھ دیا گیا اس پر اگر وہ اترانے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک فرماتا ہم محلت دیا بغیر ان پر اپنا عذاب بھیج جاتے ہیں رب کریم نے در آیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَحْرَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْنَ فَتَحْنَا عَلَهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ قَدَّبُوا فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَخْسِبُونَ اگر بستی والے دنیا والے ایمان لائیں تقوی کی زندگی وسر کریں تو ہم اپنے فضل و کرم سے آسمان اور دوین سے دروازے کھول دیں گے لیکن انہوں نے ہمارے حکام کو ہٹلایا ہم نے ان کی گریف فرمائی فرماتا ہے فَأَمِنَ أَحْرُ الْقُرَى کیا بستی والے بے خوف ہو چکے ہیں اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأَسُنَا بَجَاتُمْ وَهُمْ نَائِمُونَ کہ سو رہے ہوں اور ہمارا عذاب ان کے پاس آئے اَوَأَمِنَ أَحْرُ الْقُرَى يَأْتِيَهُمْ بَأَسُنَا دُوْحُمْ کہ وہ اس سے بے قبر ہو چکے ہیں بے خوف ہو چکے ہیں کہ کھیل رہے ہوں اور ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے آ پہنچے تو ہر وقت بندے کو ڈرنا چاہیے کہ پروردگار کبھی بھی مواخذہ اور گریف فرما سکتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روجوہ ہوں توبہ اور استقبار کرتے رہے جن جرائم سے توبہ کرنے کے لئے جن جرائم کے ارتکاب کی وجہ سے یہ مسائی بات یہ ان سے توبہ کرتے رہے اور معاشرے کو پاک صاحب بنانے میں اپنا اہل کی دردہ کریں انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوگا